بولٹن کا آغاز کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کے عمران خان کی انٹرویو پر رد عمل سے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان کرسی کے لیے ملک و عدم استحقام کا شکار بنانا چاہتے ہیں عمران خان کو اقتدار میں واپس آنے کی بے چینی ہے چوٹر پیغام میں وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ عمران نیازی کی حرزہ سرائی اور تانے قوم کو مایوس کر رہے ہیں عمران خان کی جھوٹ پر مبنی سیاست آئی روز بے نقاب ہو رہی ہے وفاقی حکومت کی اتحادی پیپلز پارٹی نے وزیراعظم سے عمران خان پر فورن آرٹیکل چھے لگانے کا مطالبہ کر دیا وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ عمران خان ایک قومی مجرم ہے ان پر اب آرٹیکل سکس لگتا ہے صدر مملکت اور سابق سپیکر پر بھی آرٹیکل سکس لگتا ہے وزیراعظم اور وزیر قانون پر فرض ہے کہ فوری کارروائی کریں صدر نے اسمبلی توڑنے کے حکم پر دستخط کر کے اور سابق سپیکر اسد قیسر نے عمران خان کو بچانے کے لیے آئین توڑا وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے آپ نے چھے آٹھ مہینے پاکستانی قوم کو یہ امپریشن دیا کہ سپر پاور امریکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کی تمام پولٹیکل پارٹیز مل کر عمران خان کو نکال رہی تھے نکال رہی تھے کہ عمران خان کو ایٹم بم بنا رہا تھا پاکستان میں کوئی ایٹمی طاقت بنا رہا تھا پاکستان کو عمران خان نے ایسا کونسا کمال کہا تھا کہ انٹرنیشنل طاقتیں بھی ہو گئیں کچھ ہی نہیں کہا تھا وہ ناہل شخص تھا اس کو آئینی غیر آنے تو اس پر نکال رہ گیا لیکن اس شخص نے جو پورا ڈراما رچا جو پورا اس نے قوم کو بے کوف بنایا جس طرح قوم کو اس نے خلط رہا پر دکھایا یہ قومی مجرے میں اور کل والے اس اپیسوڈ کے بعد جس میں اس نے مانتا کہ مجھے پتا تھا کہ وہ سائفر نہیں تھا یہ تھا اب ہنڈر پرسنٹ آرٹیکل سکس اس پر لاغو ہوتا ہے اور یہ وفا کی حکومت کے اوپر بھی لازم ہے یہ بائی چوائس نہیں ہونا چاہیے لاؤ منسٹر صاحب فیڈل کے اور در پرائی منسٹر صاحب یہ ان پر فرض ہے کہ فوری طور پر وفا کی حکومت آرٹیکل سکس کی کاروائی عمران خان سپیکر اور پریزنٹ آف پاکستان آریف علیو کے خلاف فوری طور پر وہ کاروائی کرے اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے معاملے پر چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت اہم اجلاس ختم ہو گیا الیکشن کمیشن کا وفد کل گورنر پنجاب بلیغ و رحمان سے ملاقات بھی کرے گا آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے معاملے پر چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت اہم اجلاس ختم ہو گیا الیکشن کمیشن کا وفد کل گورنر پنجاب بلیغ الرحمن سے ملاقات کرے گا اب آپ کو بتائیں خاتون جج کو دھمکانے کا کیس اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان کی طبیع بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے سرکاری وکیل کے ورن گرفتاری جاری کرنے کے استعداد مسترد کر دی گئی ہے مزید تفصیلات اسلم خوکر کس ریپورٹ میں عمران خان کے خلاف ایڈیشنل سیشن جج زیبا چہدری کو دھمکانے کے کیس کی سما چیئرمین پی ٹی آئی نے اس بار بھی عدالت میں پیش ہونا گوارا نہ کیا ملزم کے وکیل نئیم پنجوتہ نے آٹھ فروری کی میڈیکل رپورٹ پیش کی اور موقف اپنایا کہ عمران خان سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا ہے حاضری سے استثناء دیا جائے پراسیکیوٹر ازوان عباسی نے اعتراض اٹھایا کہ شوکت خانم کینسر ہسپتال ہے جبکہ عمران خان کا الگ مسئلہ ہے اگر سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تو کچہری کے باہر تک آ جائیں وہ دراصل پیش ہونا ہی نہیں چاہتے عدالت ان کے زمانتی مچل کے منصوب کر کے وارنٹ گرفتاری جاری کرے سینئر سیول جج مجاہد رحیم نے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد عمران خان کو تیبی بنیادیو پر ایک دن کے لیے حاضری سے استثناء دے دیا اور سمات نو مارچ تک ملتوی کر دی کامرمین علی رضا شرازی کے ساتھ اسلم خوکر سمہ اسلام آباد سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ایف آئی اے نے دو دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا مقدمہ آئی ایم ایف سے تعاون نہ کرنے کے حوالے سے آڈیو لیک پر درج ہوا شوکت ترین نے تیمور سلیم جھگڑا اور محسن لغاری سے ٹیلی فونی گفتگو کی تھی وفاقی حکومت نے ایف آئی اے کو تحقیقات کی ہدایت کی تھی شوکت ترین کو تلوی کے سمند بھی جاری کیے گئے تھے شوکت ترین ایف آئی اے کو تسلی بخش جواب نہیں دے سکے تھے ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ ملزم شواہت چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور سیشن کورٹ اسلامباز سے شہباز گل کی بریت کی درخواست مسترعت ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا عدالت کے مطابق شہباز گل کا بغاوت پر اکسانے کے مقدمے سے تعلق جوڑنے کے لیے ریکارڈ پر اتمنان بخش ثبوت ہیں ملزم دوران سمات اپنے بیان سے کبھی انکاری نہیں ہوئے فرد جمع سے قبل بریت کی درخواست منظوم نہیں کی جا سکتی ابھی آپ کو اہم خبر دیں وزیراعظم شہباز شریف کل ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے وزیراعظم شہباز شریف ان مشکوں کی اختتامی تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم سے گورنس سندھ اور وزیراعلا سندھ کی ملاقاتیں بھی ہوں گی اسے پر مزید بات کریں گے اسمان خانمہ رسط موجود ہیں اسمان کیا ڈیٹیلز ہیں وزیراعظم کا کیا شیڈیول ہوگا؟ آج جی بلکل وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شباز شریف کل ایک روزہ دورے پر کراچی جانے کا پلان ہے پانچ روزہ امن مشکے دوڑا تیس کا کل آخر روز ہے جس میں شرکت کی خصوصی دعوت وزیراعظم کو دی گئی تھی اور یہ پیسہ کیا جا رہا ہے وزیراعظم کی جانب سے کامل مشکوں کی تامی تقدیب میں وہ شرکت کریں گے اور اس دورے کے دوران وزیراعظم کی گورنر سندھ اور وزیراعظم سے بھی ملکاتے ہوں گی اور جو صوبے کے مسائل ہیں سپیشلی بھی ترکاتی منصوبے ہیں اس کے اوپر جہا وہ مشاورت کی جائے گی ٹھیک ہے عثمان خان تفصیل آگا کیا بہت شکریہ انتظار کی گھڑیاں ختم پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ ایونٹ سجنے کو تیار پی ایس ایل کا آٹھ میں ایڈیشن آج سے ملتان میں شروع ہوگا بلے باس چاکو اور چھکو سے رنگ جمائیں گے بولرز وکٹے اڑا کر شائکین کا جوش بڑھائیں گے رنگ آرنگ افتتاحی تقریب متال سٹیڈیم میں سجے گی پی ایس ایل کے ملے کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں شائکین کا جوشہ خروش بھی اروج پر ہے پہلے میٹ میں دفاعی چیمپئین لاہور کلندرز اور ملتان سلطانس کا ٹاکرہ آج ہوگا اب سے کچھ دیر بعد ہوگا ایونٹ میں شریک تمام ٹیمیں ٹرافی جیت چکی ہیں ملتان سلطانس کے پلئر اسامہ امیر کہتے ہیں کمیونیشن اچھا بنا ہوا ہے اچھی کارکردگی دکھائیں گے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں چار پائی دن ہم نے جو پریکٹس کیا ہے کافی کنڈیشنز کو اسیس کیا ہے اور کافی کمیونیشن بھی کافی اچھا لگ رہا ٹیم کا تو بس یہی جو کنڈیشنز سوٹیبل ہیں وہ اس حساب سے ہم اپنی ٹیم کو دیکھیں گے فاسٹ بولنگ بھی ہمارے بس کافی ینگ سنسیشنز ہیں اور ہمارے سپن بولنگ مائسیل وید آکیل حسین اینڈارہ فاتمنہاز جنہوں نے کافی زیادہ کام بھی کیا سپیشلی موشی بھائی کے ساتھ پاکستان سوپر لیگ کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے دفاعی چیمپئن لاہور کلندرز کے ڈیویڈ لیام ڈاؤسن شائی ہوپ اور سکندر رزا نے سکارڈ کو جائن کر لیا ہے ہوتیل پہنچنے پر ہاریس راؤف اور ٹیم منیجمنٹ نے استقبال کیا پشاور ظلمی کے راجہ پکسا اور پیٹر نے سکارڈ جائن کر لیا کراچی کنگز کے غیر ملکی کھلاڑی آسٹریلیا کے انڈریو ٹائے نے میتھیو ویٹ کو کافی بنا کر پلائی پی ایس ایل سیزن ایٹ کا ملہ سجنے کو تیار ہے شائکین ایک کرکٹ کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے بہاگہ بارڈر پر قومی پرچم لہرانے والا سپیشل پرسن ناصر خان ملتان سلطانس کو سپورٹ کرنے سٹیڈیم پہنچ گیا ہے مزید احوال جانتے ہیں مکرم خان سے جی مکرم آگا کیجئے آج بلکل پی ایس ایل سیزن ایٹ کا قومی میلہ سجنے کو ہے اور شائکین ایک کرکٹ کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور اس وقت جو ہیں میرے ساتھ موجود ہیں کرکٹ جو واگہ بارڈر پر ایک ٹانگ پر پاکستانی پرچم تھام کر جو ہے وہاں پہ پرچم کشائی کرتے ہیں اور ان سے بات بھی کر لیتے ہیں سر نام کیا ہے کتنا کلومیٹر چل کر آئے سپورٹ کس ٹیم کو کر رہے ہیں اور کیسی جذبات ہیں بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تو اللہ کا نام بلند رہے گا دو کلومیٹر چل کر ہیں تقریبا میری عمر چوتیس سال ہے واگہ بارڈر لاہور پہ جو ایک ٹانگ پر پرچم لہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا عزاز آسل لیا اور ملتان سلطان ہماری فیورٹ ٹیم ہے آج کا جو بڑا ٹاکر ہے بڑی ٹیم ہے سب ٹیم ہے اچھی ہے لیکن فیورٹ ٹیم ہے ایک ہی ہماری ملتان سلطان چیمپئن ملتان سلطان چیمپئن ملتان سلطان پاکستان زمباب آج بلکل یہاں پر شائقین کرکٹ کا جوش ہے وہ دیدنی ہے اور صرف اور صرف یہاں پر ایک ہی لفظ ہے کہ آج جو ہے ملتان سلطان جو ہے وہ پہلا افتتائی میچ جو ہے وہ اپنے نام کرے گی اب سے کچھ دیر بعد جو ہے جو افتتائی تقریب ہے اس کا آغاز ہوگا وہ شروع ہونے والی ہے اور جو شائقین کرکٹ ان کا آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے سابق کپتان مشتاق احمد نے سما کے پروگرام سوپر آور میں کہا شاہین افریدی ورلڈ کلاس بولر ہے مگر خواہش ہے کہ وہ ملتان سلطان کے بجائے پشاور ظلمی کے خلاف پر فارم کریں سابق کپتان انزمام الحق نے کہا ملتان سلطان تف ٹائم دے گی مگر پشاور ظلمی بہترین ٹیم ہے ایونٹ میں ٹاؤس کا کردار اہم ہوگا ہمارا جنسا کی پلیئر ہے وہ بابر ہے اور جس طرح بھی مشتاق نے کہا کہ جی ملتان میں آس بوت پڑھ دی ہے اسی طرح کراچی میں بھی یہ ہے یہاں بھی جنسا ٹاؤس کا فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ جی کون سی ٹی ٹاؤس جیتی ہے مجھے لگتا ہے کہ سپنرز اتنے افیکٹیو نہیں ہوں گے کیکہ جی دوسری ٹیموں کو اپنے فاس بولرس پر زیادہ ریلائی کرنا پڑے گی ملتان کی ٹیم ہے پورے ٹرنرمنٹ میں ساروں سے زیادہ ٹاف ٹائم دے گی شاہین یہاں سے مجھے لگتا ہے بہترین بلے باز کون ہے سب سے بڑی اننگز کس نے کھیلی سب سے زیادہ چھکے کس نے لگا رکھے ہیں اور کامیاب ترین بولر کون ہے یہ سب کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پاکستان سپر لیگ کے کامیاب ترین بلے باز ہے کینگ بابر اٹھ سٹھ میچز میں ایک سو اکیس کے سٹرائک ریٹ سے دو ہزار چار سو تیرہ رنز بنا چکے ہیں پی ایس ایل مقابلوں کی سب سے بڑی ایک سو ستائیس رنز کی اننگز پی ایس ایل فور میں کولن گرام نے کھیلی سب سے زیادہ نوازی چھکے لگانے کا احساس کامران اکمل کے پاس ہے کس کی عوصت سے ایک سو تین شکار کیے ہیں کراچی والے کھانو اور پرکٹ دونوں کے ہی شاکین ہیں پی ایس ایل کا جنون ڈھابو آر آئیس کریم پالرز تک پہنچ گیا ریپورٹ کر رہے ہیں خیزر آزم ملا ہے پاکستان سپر لیگ کا مقابلہ ہے شہروں کے درمیان کون اٹھائے گا ٹروف لاہوری مرک چھولے کے شاکین کلندرز کی جیت کے لیے پر امید ہیں تو ملتانی کلفی بنانے والے سلطانز کو فاتح دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے مرک چھولے بہت اچھی ہوتے ہیں ہم لاہور کے زیادہ لاہور جیتے گا ہماری کلفی بھی ملتانی ہے اور ہمارے جو سپورٹ ہے جن کو کہتے ہیں وہ بھی ملتان سلطان پی ایس ایل انشاءاللہ جو ہے ملتان سلطانو جیتے گا ہم اسلام آباد ہوتل والے اور اسلام آباد کے رہنے والے اسلام آباد یونائیٹڈ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں کوئٹا چائے کے ہوتل پر کرکٹ فینز گلیڈیئیٹرز کو سرفراز دیکھنا چاہتے ہیں کراچی اور پشاوری آئسکریم والوں کی سپورٹ کنگز اور ظلمی کے ساتھ ہے ہمارے دکان کا نام بھی کراچی ہے اس کے میں ہم کراچی ٹین کو سپورٹ کریں مانتوسیم ہوگی ہے محمد آمیر ہو گئے ہیں اور ہمارے بہت سارے آمیر یامین جیسے بولر ہیں ہمارے پاس تو انشاءاللہ ہم پروفیل لے گئے ہیں ابھی تو پی ایس ایل کا ہونا ہے آغاز اس سے پہلے ہی شائعکلین کرکٹ ہیں بیتاب شہروں کے نام سے منصوب کھانے کی سوغات رکھنے والے ان دکانداروں نے اپنے اپنے نام سے منصوب ٹیموں کو سپورٹ کیا ہے اب پلئئرز اپنا زور لگائیں گے کیونکہ پڑھ رہا ہے زور کا جوڑ کیمرمن قاسم رئیس کے ساتھ خدر آزم ساما کراچی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے ایف آئی نے عشو شریف قتل کیس میں ملزمان خورم اور وقار کے ریڈ وارن کے لیے انٹرپول کو خط لکھ دیا ہے ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کے عدالتی وارن بھی ساتھ منصل کیے گئے ہیں مزید جانیں گے اسلام آباد سے ساما کے نمائندہ خصوصی قمر المنور سے قمر کیا ڈیٹیلز ہیں انٹرپول سے رابطہ کیا گیا ہے کیا تفصیل ہے جی ارسلی قتل کیس میں دو ملزمان تھے خورم اور وقار ان کو دو دفعہ سمن کیا گیا تھا کہ بغیفہ یہ میں پیش ہوں اور اس حوالے سے مقدمے کی جو تفتیش ہے اس کو آگے بڑھائی جائے تاہم وہ پیش نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی تحریری جو اپنا جواب داخل کرایا تھا باقاعدہ طور پر اس کی جو انٹرپول سے کاروائی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے گئے تھے اور اس حوالے سے دونوں جو ملزمان ہیں ان کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی ایک استعداد جو ہے وہ انٹرپول کو کر دی گئی ایف آئیے کی جانب سے اس سے پہلے خورم اور وقار جو ملزمان ہیں ان کو مقامی عدالت سے اشتیاری ہونے کے وارنٹ حاصل کیے گئے اور اس کے بعد اشتیاری ہونے کے وارنٹ حاصل کرنے کے بعد اس کو اس کے ساتھ اٹیج کیا گیا ہے اور اس استعداد کے ساتھ یہ انٹرپول کو بھیجا گیا ہے کہ یہ مطلوب ہیں یہاں پر ملزمان ہیں ان سے تحقیق جو ہے وہ کی جائے گی چھیک ہے قمر المنور تفصیل کے لیے بہت شکریہ سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں تحریک کے لیے جدو جہد کی اور اس جدو جہد کو اتنی تندہی کے ساتھ اتنی جرت کے ساتھ اتنی بہادری کے ساتھ کہ آخر انہیں اپنی جان بھی جو تھی وہ اس جمہوریت کے لیے نشاور کر دی اور پاکستان کے عوام کے لیے تو ہمیں بلا شبہ بغیر کسی تعامل کے فخر ہے اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہونے کے ناتے پہ کہ ہم نے جمہوریت کی شمع روشن کی اور آج وہی شمع اور وہی جنڈا جو شہید دولفکار علی بھٹو سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس آیا جناب جو ان سے جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس آیا آج اس ملک کے ایک نوجوان کی عادت جناب لاول بھٹو زرداری صاحب نے تھام رکھا ہے اور یہ اپنے منزل کی طرف روان دوان ہے خدا کے فضل کرم سے جہاں جناب چیئرمن صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی تقریبات کے لیے ایک کمیٹی بنائی بڑے سینئر لوگوں کی وہیں پر پاکستان کی قومی اسیمبلی میں بھی ہم نے بڑا ایک بہت اچھے پروگرام ترتیب کیے بڑے جامع پروگرام ترتیب دیئے جو چند دنوں کے بعد آپ کے سامنے آ جائیں گے اور اس میں بھی ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور میں نے بھی یہ بہتر سوچا اور سمجھا کہ جناب چیئرمن کی تقلید کرتے ہوئے میں نے بھی جناب رضا ربانی صاحب کو اس کمیٹی کا گنوینئر بنایا جو کہ نیشنل اسیمبلی کی کمیٹی ہے میں اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ ہم سب نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اب بڑا وقت گزر گیا ہے پچاس سال میں تو ابھی جو اس وقت کی نسل سی شاید وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اب دوسری یا تیسری نسل ہے اس کے سامنے حقائق لانا بہت ضروری ہے ان کے سامنے حقائق رکھنا بہت ضروری ہے کہ کس نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے جد و جد کی کس پارٹی نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تقریبات جو ہے وہ ملک بھر میں منعقد ہوں پاکستان کی قومی اسیمبلی میں ہم نے پوری دنیا سے سپیکرز کو انوائٹ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ آئیں گے اس میں بہت ساری تقریبات ہیں یونیویسٹی اور کالجز میں ہم جو ہیں اس موضوع پر مبیسے کر آئیں گے اور ان سٹوڈنٹس کو پھر ہم یہاں لے کر آئیں گے جہاں وہ پوزیشن لیں گے اور یہاں ان کو ہم جو ہے وہ اصنات دیں گے ان کو انکرش دیں گے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جیسے یہ معنومیٹ اس بات کی یاد دلاتا ہے اس طرح کہ یہ آئین پاکستان جو ہے یہ ہماری عزت ہے یہ ہماری آزادی کی ہماری آزادی کا زامن ہے اور ہمارا جو نیریٹیو ہے اس تقریبات کا وہ بھی ہے کہ میرا آئین میری آزادی کا زامن ہے اسی پر ہم انشاءاللہ تعالی یہ تقریبات جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر ملقد ہوں گی اور میں ایک اور بات بھی آپ کے گوشت گزار کرتا چلوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بطور وزیر خارجہ جو کارہائے نمائن سر انجام دیئے ہیں اس پر ہمیں بہت فخر ہے وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم ایک بات شاید کوئی لیڈر بھی نہ کر سکتا وہ صرف انہی کی لیگیسی تھی اور انہی میں جررت تھی انہی کا ذہن تھا ان کی پریزنس آف مائنڈ تھی جس طرح انہوں نے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس وقت بہت سے منصوبے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت سے قربانیات دی گئی ہیں معیشت کو سنبھالنا ہے تو گردشی قرضوں کا خسارہ ختم کرنا ہوگا بجلی پر 675 عرف کی سب سڑی ختم کرنا ہوگی اس وقت حکومت 25 روپے فیورٹ بجلی خرید کر 18 روپے میں فراہم کر رہی ہے انٹرنیشنل مونٹری فنڈز کا حکومت پاکستان پر دباؤ بہت بڑھ چکا ہے اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نومبر تک بجلی 7 روپے تک مہنگی کر دی جائے اس کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ مارچ تک پہلی سہماہی میں 3 روپے 21 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا جا رہا ہے اور مئی تک دوسری سہماہی میں بجلی مزید 69 پیسے فی یونٹ بڑھائی جائے گی جون سے اگرس تک ریٹ میں مزید 1 روپے 64 پیسے اضافہ کیا جائے گا اور ستمبر سے نومبر 1 روپے 98 پیسے بڑھائی جائیں گے واضح نہیں ہے کہ کمرشل سارفین کے لیے بجلی کی مد میں 12 روپے فی یونٹ تک اضافہ کیا جائے گا اس بات کا امکان بھی ہے کہ کسان پیکج کے تحت بجلی کی سبسیڈی یکم مارچ سے ختم کر دی جائے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے صداکاری اور اداکاری کا ایک اہد تمام ہوا نمتاز براڈکاسٹر زیا مہیدین کو کراچی میں سپرت خاک کر دیا گیا ان کے جنازے میں سیاسی سماجی اور شعبش شخصیات نے شرکت کی فنکاروں کا کہنا ہے زیا مہیدین جیسی صدا بہار شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں ان کا خلاق کبھی پر نہیں ہو سکے گا ریان احمد کی ریپورٹ دیکھئے عالمی شہرت یافتہ ہدایتکار صداکار اداکار اور میزبان زیا مہیدین سفر آخرت پر روانہ ہو گئے ان کی نماز جنازہ ڈیفنس کراچی کے امام بارگاہ یسرب میں ادا کی گئی جس میں سیاسی سماجی اور شعبش شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی شعبش ستاروں کا کہنا تھا کہ زیا مہیدین کا خلاق کبھی پر نہیں ہو سکے گا مجھے زیا صاحب کی آواز سے عشق تھا ان کے انداز تکلم سے عشق تھا ان کی سوچ سے عشق تھا مجھے ایسا لگ رہے کہ میرے اپنے گھر کفر چلا گیا ہے پوزیٹیف اور بہت مضبوط آسحاب کے انسان تھے ان کے چلنے کا طریقہ ان کے بات کرنے کا طریقہ افسوس جو ہوتا ہے ہمارے ملک میں بیک اپ نہیں ہوتا کتنی بھی بڑی ہستیاں ہیں ان کا بیک اپ نہیں ہے سندھ حکومت کی جانب سے سعید غنی نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور لیجنڈری اداکار کو خراج عقیدت تیش کیا زیا محیددین صاحب جیسی شخصیت جس کے اندر اللہ تعالی نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہوں اس جیسا فرد مجھے کم از کم آج پاکستان میں کئی نظر نہیں آتی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کوئی اور زیا محیددین جیسا شخص پیدا کرے جو پاکستان کا نام اس طرح روشن کرے زیا محیددین کی تدفین ڈیفنس فیز ایٹ کے قبرستان میں کی گئی 91 سالہ زیا محیددین طبیعت کی ناسازی کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں گزشتا کچھ دنوں سے زیرے علاج تھے جہاں وہ پیر کی صبح انتقال کر گئے